دوستو یار اگر آپ کی بھی ویڈس اپ اکاؤنٹ پر یہ والا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ کیسے حل ہوگا آپ کا اکاؤنٹ ہی اوپن نہیں ہو رہا یہ اچانک کیا ہو گیا آپ کا اکاؤنٹ کیوں بین ہو چکا ہے اور اس کو آپ نے کیسے واپس لانا ہے آج کی سٹوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا صرف اور صرف آپ نے تین کام کرنے ہیں اور ان تین کاموں کو کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بلکل لاغن ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا تو چلیے میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے کے جاتا ہوں یہ تین کام بتاتا ہوں ویڈیو کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس سے پہلے ایک ہی چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں تو چلیے موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو انبین کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر میں آپ کے سامنے اپنی موبائل پر میں نے ویڈیو کو اپن کر لیا یہاں پر مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے جو ویڈیو پر بین ہو چکا ہے آپ کبھی اسی طریقے سے آتا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے بلکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی صرف اور صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یہ گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا ویڈس اپ کا اکاؤنٹ انبین ہو جائے گا ویڈس اپ کا نمبر واپس لگ جائے گا آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی ویڈیو کو یہاں پر صرف اور صرف دھیان سے دیکھنا ہے ایک ایک سٹیپ کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ایک ایک سٹیپ کو کسی بھی سٹیپ کو مس نہیں کرنا نہیں تو بعد میں آکے یہ نہیں کہنا گیا اس طرح سے تو انبین ہی نہیں ہوا طریقہ میں آپ کو ٹھیک بتاؤں گا لیکن آپ لوگ ویڈیو کو دھیان سے نہیں دیکھتے سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے ویڈس اپ جیسے ہی آپ لوگ ویڈس اپ کو سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ یہاں پر یہ والی جو ویڈس اپ ہی ایپ ہے یہاں پر آپ نے میسنجر ایپ پر جانا ہے صرف اور صرف آپ نے میسنجر ایپ پر جانا ہے ورڈس اپ میسنجر کو سرچ کرنا ہے چاہے آپ کا جی پی ورڈس اپ پر اکاؤنٹ بنا ہوا تھا چاہے ورڈس اپ بزنس پر بنا ہوا تھا آپ نے ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے آپ نے ورڈس اپ میسنجر پر جانا ہے یہ بات آپ نے میری دھیان سے سمجھ لینی ہے صرف اور صرف آپ نے ورڈس اپ میسنجر کو سرچ کرنا ہے یہاں پر اگر وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اسی کی اوپر یہاں پر اس طرح سے کلک کر دینا ہے اور جیسی آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن اوپن ہو کر آ جائے گا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو اپنی کرر نوٹس پر لے کر جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے موبائل پر بھی نوٹس ہوں گے آپ نے ان نوٹس میں چلے جانا ہے اچھا اگلہ کام کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ نے ویڈیو کو دیان سے دیکھنا ہے یہ میں نے ایک پیرگراف بنے ہوئے ہے help my whatsapp number کہ میرا whatsapp number banned ہو چکا ہے whatsapp میری مدد کرو میرا whatsapp number unbanned کر دو میرا whatsapp 가 number banned ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کا whatsapp number unbanned ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اسی number کو لکھنا ہے جو whatsapp کا number آپ کا banned ہوا ہے اب یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کے موبائل پر بھی یہ آ جائے گا description میں میں یہ لکھ دوں گا یہاں پر آپ نے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ play store میں آ جانا ہے play store میں آنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے rate this app اب آپ نے یہاں پر star کے اوپر click کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے star کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے next page open ہو کر آ جائے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے describe your experience اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر لوگ whatsapp کو comment کرتے ہیں کہ آپ کی application اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے یہ سارے لوگ پڑھتے ہیں اب whatsapp کیا چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ہمیں bad comment نہ آئے سب اچھے comment آئیں اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے جو paragraph آپ نے وہاں سے copy کیا ہے اس کو آپ نے یہاں پر کر دینا ہے جناب paste paste کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا کوئی بھی کام آپ نے نہیں کرنا آپ نے یہاں پر post والاپشن پر click کر کے post کر دینا ہے یہ کام آپ نے یہاں پر کرنا ہے دوستو اس کو post کرنے کے بعد اب آپ نے دو کام اور بھی کرنے ہیں نہیں تو ویڈیو کو یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بولایا تھا کہ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں اس الیپسن پر کلک کرنا ہے ایپ سپورٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ ایرو ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے بنا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ای میل یہاں پر ویڈس اپ نے ای میل دی ہوئی ہے کہ مجھے اس ای میل پر آپ لوگ میسج کر سکتے ہو اپنا مسئلہ بتا سکتے ہو اپنا ایشو بتا سکتے ہو جس کو میں حل کروں گا یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے اب اس ای میل والے اپشن پر کلک کرنا ہے اب جیسے آپ لوگ اس والے ای میل والے اپشن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو کر آ گیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کی ای میل لکھی ہوئی ہے ویڈس اپ کی بھی ای میل لکھی ہوئی ہے صرف اور صرف یہاں پر آپ نے اپنا ایشو لکھنا ہے اور ایشو لکھنے کے بعد آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ لکھا ہوا ہے ویڈس اپ کی ای میل لکھی ہوئی ہے آپ کی بھی ای میل لکھی ہوئی ہے سرور صرف آپ نے اس پیراگراف کو کاپی کر کے یہاں پر آپ نے سبجیکٹ کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے یہاں پر جیسے آپ لوگ پیسٹ کریں گے جیسے آپ لوگ پیسٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اوپر یہ والاپشن ہے ایک آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی وہاں پر آپ نے ورڈسپ کی سگرین شوٹ لے لینی ہے جو آپ کا ورڈسپ اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے اس کو یہاں پر آپ نے امپورٹ کر لینا ہے میں یہاں پر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اٹیج فائل کے اوپر اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اٹیج فائل کے اوپر جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے وہ فائل آ گئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر امپورٹ کر لی ہے یہ آپ کے سامنے نیچے آ گئی ہے اب اس کے بعد صرف اور صرف آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے اس والی اپشن پر کلک کر کے آپ نے اس کو پبلش کر دینا ہے ویڈس اپ کو بھیج دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے یہ دو کام کر لینا ہے دو کام کرنے کے بعد اب تیسرا کام بھی بہت زیادہ ضروری ہے وہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے کروم براؤزر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے کروم براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ اپشن میں لکھنا ہے ویڈس اپ سپورٹ سپیلنگ آپ نے صحیح سے لکھنا ہے ویب سیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ نے یہاں پر اس والی اپسن پر کلک کرنا ہے کونٹیکٹ آس یہ ویڈس اپ کا اوفیشل کونٹیکٹ ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ڈیریکٹ آپ لوگ ویڈس اپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پر ویڈیو کو دیان سے دیکھنا ہے آپ نے تھوڑا سا نیچی کی طرف سے گرول کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں اپنی کنٹری کو سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کی کنٹری ہے میری پاکستان ہے تو یہاں پر میں نے پاکستان کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے جو بھی آپ کی کنٹری ہے انڈیس سے ہیں سعودیس سے ہیں مطلب آپ لوگ جہاں سے بھی آپ نے یہاں پر اپنی کنٹری کو سیلیکٹ کر لینا ہے کنٹری کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ نے پناہ فون نمبر لکھنا ہے فون نمبر لکھنے کے بعد جو آپ کا فون نمبر بہن ہو چکا ہے آپ نے اسی فون نمبر کو یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی اور نہیں لکھ دینا اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک ای میل لکھنی ہے ہر موبائل میں ای میل تو لازمی ہوتی ہے ایک ای میل آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسی ای میل کو یہاں پر آپ نے دوبارہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ نیچی کی طرف سکرول کرنا ہے جیسے آپ لوگ نیچی کی طرف سکرول کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک یہ والا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ Android میں بین ہوا تھا یا iPhone میں ہوا تھا یا computer میں ہوا تھا یا کسی اور device میں ہوا تھا اب یہاں پر مثال کے طور پر زیادہ تار لوگوں کے پاس Android ہی ہوتا ہے یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ جس بھی mobile میں بین ہوا تھا آپ نے اسی کو یہاں پر selekٹ کرنا ہے میرا android میں ہوا تھا مثال کے طور پر تو میں نے android کو selekٹ کر لیا اگر آپ کا iPhone میں ہے تو آپ نے iPhone کو selekٹ کرنا ہے اس کو selekٹ کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں نیچے ایک پیراغراف والا اپشن ہے یہ والا ایک پیراغراف والا اپشن ہے آپ نے یہاں پر اس والے پیراغراف کو کوپی کرنا ہے جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا کیونکہ دوستو اس طرح سے آپ نے اس والے پیراغراف کو بھی اس طرح سے پیسٹ کر دینا ہے اور پیسٹ کر دینے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں نیکس ٹیپ والا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے صرف اور صرف یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہ ویڈس اپ کے پاس یہ والا میسج چلا جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ انشاءاللہ دو دن کے اندر انبین ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اٹینشن نہیں لینی اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک بہت ہی امپورٹڈ کام سب سے ضروری کام اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل پر ویڈس اپ کو لاغ ان نہیں کرنا آپ نے کسی دوست کے موبائل پر کسی فیملی ممبر کے کسی اور کے موبائل پر آپ نے اب ٹھیک ہے جس سمپ پر آپ کا ویڈس اپ نمبر بین ہوا ہے آپ نے اس سمپ کو اپنے موبائل سے نکال کر کسی اور کی موبائل میں ڈالنی ہے اپنے موبائل پر آپ نے ویڈس اپ کو نہیں بنانا اس والے موبائل پر بنائیں گے تو آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ اسی وقت انبین ہو جائے گا یہ کام بھی آپ نے لازمی کرنا ابھی میں نے آپ کو چار طریقے بتا دی ہیں ان چار دیکھوں کی مدد سے آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ انبین ہو جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو چلے کی ہوگی ویڈیو چلے کی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو اس کے علاوہ سکرین کے اوپر کسی بھی ایک ویڈیو پر کلک کریں میں آپ کو وہیں پر ملتا ہوں ملتا ہوں